جیپو لیٹریچر فیسٹیول کے تیسرے دن دیش میں چل رہے ویروت پردشن کے ماحول پر بھی چرچا چڑی ہے سنتو لے خک اوم سوامی نے کہا کہ دیش کا ورطمان ماحول صرف پولیٹیکل کھیل ہے عام لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ کھیل آجادی کے بعد کا ہے کیونکہ یہ ووٹ کی رازنیتی ہے دیش کے اتحاس کو دیکھیں گے تو پندرہ سو سال پہلے دھرم کو لے کر کوئی بھی دنگے فساد نہیں ہوئے میڈیا سے باتشیت میں کہا کہ دیش میں کپڑوں سے پہچان کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کالے کپڑے اپنے میں سب رنگوں کو سمیٹ لیتے ہیں وہیں CAA کو لے کر کہا کہ دیش میں شکشہ روزگاہ جیسے ضروری مددے ہیں ان واسپک مددوں پر ادھک جان دینے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اپنی رائے تبھی پرکٹ کرنی چاہیے جب اسے پڑھ لے اور سمجھ لے پرشن ہے کہ دیش میں اتنی گرینہ حمسہ اور بھاپ چل رہا ہے اس کا کیا کہنا ہے جدی آپ اتحاسک درشتی کو ان سے دیکھیں تو اس دیش میں آرکھ سے پاندرہ سو سال سے پہلے کبھی بھی دھرم کو لے کر کوئی بھی دنگے فساد نہیں ہوئے راجہ لوگ لڑتے تھے پرکٹ کرس پیوری ٹھاری ٹھوڑڈے ہیں دیکھ دوسرے کے راجے گن کو لے گناتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے میرا ایسا ماننا ہے یہ 100% پولیٹیکل ہے کیول اور کیول یہ جو ہو رہا ہے یہ ایک راجنیتی کھیل ہے اس کے طریق طور پوچھنا ہے کیونکہ ایک عام بچہ جو سکول میں پڑھا آیا ہے اس کو کیا لے گناتے ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے جب میں کالج میں ایڈکیشن فنش کرتے لکھوں گا میری جاوب لگے گی یہ نہیں ہے ایک دیکھتی جو بیمار ہے جو ہسپیٹل میں جاتا ہے کبھی اس نے ڈاکٹر سے جاتی ہوشی ہے ہم ریسٹران میں کھانا کھاتے ہیں کبھی پوچھا کوک کون ہے کبھی پوچھا ڈیٹر کون ہے یہ جو بات ہے ہمارے فیبرک میں ہماری سنسکرتی میں کبھی یہ ہی نہیں ہے